موسیقی ایک ایسا ملازم ہے جس کا گریڈ اگر میں بتاؤں تو آپ شاید سن کر حیران نہ جائیں اکتیس گریڈ کا وہ ملازم ہے یعنی کہ تھرٹی ون گریڈ ہے اس کا آپ سوچ رہیں گے یہ گریڈ کون سا ایگزز کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک نوکری وہ چودہ گریڈ پر کر رہا ہے اور دوسری ہی نوکری ستر میں گریڈ کی کر رہا ہے معاملہ کیا ہے چیزیں ایک اس طرح جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اسی پر بات کریں گے ہمائے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں وجاد آبدی وجاد جاننا چاہوں گا یہ معاملہ کیا ہے اکتیس گریڈ تک یہ ملازم پروموٹ ہوتے ہوتے کیسے پہنچ گیا یعنی بہت بہت شکریہ مجھے متوجہ کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوئنٹی ون نیوز کراچی یونسٹی کی بدندزامی نائنسازیوں اور مختلف خرابیوں کو وقتاں پا وقتاں منظر عام پر لاتا جارہا یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے سندھ کے اندر پہلے ایک مہینے پہلے چھتیس گریڈ کا ایک ملازم منظر عام پر آیا تھا اس کے بعد آج پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک انوکہ ہی واقعہ ہے کہ پاکستان کی جامعات کے اندر سندھ کی کراچی کی سب سے بڑی جامعہ کراچی نسطی میں اکتیس گریڈ کا ایک ملازم منظر عام پر آیا ہے لیکن وجہات میری نالیج کی مطابق اکتیس گریڈ تو ایکزیس نہیں کرتا کیسے پاسیبل ہے یہ بلال اکتیس گریڈ اس طریقے سے ہے کہ وہ شخص سیکیورٹی گارڈ ہے چودہ گریڈ کے اوپر جامعہ کراچی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ سیول سیرونٹ ایکڈ دو ہزار آٹھ کے رول نمبر پندرہ کو خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ سترہ گریڈ کے اوپر ایزا لیکسرار جامعہ کراچی ڈپارٹمنٹ آف کلمالوجی کے اندر بھی پڑھا رہا ہے جو خلاف ورزی ہے سندھ حکومت کے رولز کی رول نمبر پندرہ سیول سرونٹ ایکڈ کی واضح خلاف ورزی ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے کوئی بھی پرائیویڈ یا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا تو یہ جناب ہیں جن کا نام اختر نواز صاحب ہے یہ کب سے پڑھا رہے ہیں اس دپارٹمنٹ کے اندر بلال اختر نواز کو پچھلے چھے مہینے پہلے ایوننگ کے اندر اپوائنٹ کیا گیا تھا ایزا لیکچرار بی ایس کے لیے جو بی اے کے اسٹرونٹ ہوتے ہیں گریجویشن کے ان کو پڑھانے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا پہلی ایک سبجیکٹ کے اوپر پڑھا رہے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو آج اس تفاہ جو ابھی اس تفاہ جو ایک لیٹر جاری ہوا ہے اس کے اندر ان کو پانچ سبجیکٹ جیے گا ہے افسوس کے ساتھ دپارٹمنٹ کی جو چیئر پرسن ہے فرائق بال ان کو طلبہ کے مستقبل سے کھیلنے کی پڑی ہے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک چوکیدار ایک سیکیورٹی گارٹ طلبہ کو کیسے پڑھا سکتا ہے اگر وہ اتنا ہی قابل ہے تو اس کو سیکیورٹی ایڈوائزر سیکیورٹی ایڈوائزر لگایا جائے یا سیکیورٹی سپروائزر لگایا جائے نہ کہ اس کو لیکچرار لگا کے بچوں کے مستقبل سے بلال اکتاں نماز جامعہ کراچی کے اندر ایزا سیکیورٹی گارٹ اپوائنٹ ہوئے تھے ٹھیک ساتھ سال قبل اچھا وہ سینئورٹی بیس کے اوپر آج سوٹین گریڈ کو پر آ چکے ہیں سیکیورٹی گارٹ میں ٹھیک ان کو جامعہ کراچی کے ایکٹنگ وائست اچھوس اور کچھ آئیے تھا کہ ان کو پروموڈ کر کے ان کو سیکیورٹی ایڈوائزر لگا دے تھے ٹھیک ہے یا سیکیورٹی سپروائزر لگا دے تھے نہ کہ ان کو بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل لے دیا جائے اور ان کو دپارٹمنٹ کے لئے لیکٹرال لگا دیا گیا ہے جب سے جامعہ کراکی کے اندر ایکٹنگ وائس چانسلر نے اپنا چارج سمالا ہے تب سے بد انتظامیاں سامنے آ رہی ہے جامعہ کراکی کی افسوس کے ساتھ جامعہ کراکی کا یہ وہ دپارٹمنٹ ہے جو وقتن با وقتن میڈیا کی زینت بنتا رہتا ہے جو شعبہ جرمیات میں جب سے فرہ اکبال نے چارج سمالا اچھا آپ نے رابطہ کرنی کوشش کی وائس چانسلر خالد راکی صاحب سے ان کا کیا موقف تھا اس پر جی بلال آج جب ہم نے یہ خبر خالد راکی صاحب کو وارس ایپ کی اور ان سے رابطہ ہوا ان نے کال کی خود تو وہ تفائیہ پیش کر رہے تھے کہ میں انکوائری بٹھاؤں گا اس کی معلومات لوں گا تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ اراکی صاحب پہلے بھی تو آپ نے یہی دعوے کیے تھے پروگرام میں آکے اور ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ میں انکوائری کراؤں گا مگر وہ صرف انکوائری لفظی باتوں تک ہی رہتی ہے پیپر آن پیپر کوئی انکوائری ابھی تک بلال جب سے یہ ایکٹنگ چارج لے کے بیٹھیں تب سے کوئی انکوائری آن پیپر نہیں کی جاری کسی بھی واقعے کی اچھا یہ جو بڑی ایک حیران گھن بات ہے کہ یہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ ایزا لیکچرار بچوں کا مستقبل بھی تباہ کر رہا ہے میرا پھر وہی سوال ہے یہ ان کو اس ڈپارٹمنٹ کس کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ یہ شخص اس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوئے بلال سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں دی آر سی کمیٹی ہوتی ہے دپارٹمنٹ آر ریسرچ کمیٹی اچھا یہ بھی میں کر دوں ایک اور بیچ میں سوال یہ یہ وزیڈنگ فیکلٹی کے اندر ہیں جی وزیڈنگ فیکلٹی کے اندر ہیں اس دی آر سی کمیٹی کی ہیڈ ہوتی ہے چیئر پرسن چیئر پرسن کے بعد ان کے ہیڈ ہوتی ہے دین کے بعد ہوتے ہیں وی سی یہاں پہ پہلا انٹرویو کرتی ہے چیئر پرسن کے بعد دین چیزوں کو فائنل کرتی ہے اور وہ لس جاتی ہے وی سی کے پاس فائنل ہونے کے لیے وی سی اس کے بعد سائن کرتے ہیں اس کے بعد یہ اپوائنمنٹ ہوتی ہیں مگر افسوس کے ساتھ کہ نا وی سی صاحب اس بات سے علم مظر آتے ہیں مطلب یہ اس شخص کے تمام انٹرویوز کنڈکٹ ہوئے ہیں وی سی نے پھر سائن کیا ہے بلکل اس شخص کے انٹرویو پہلے چیئر پرسن تھائیبہ نے لیے اس کے بعد اس کمیٹی کے اندر ڈی آر سی کے ممبر ڈین بھی ہیں نسلی اسلام شاہ وہ بھی اس انٹرویو کمیٹی کے اندر بیٹھی ہیں مگر افسوس کے ساتھ اب وہ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں چلے لیٹ می آس کرنا چودہ گریٹ کا ایک ملازم ہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہے اس شخص کی کولیفیکیشن کیا ہے اور الیجیبیلٹی کیا ہے کہ اگر یہ لیکسرار کے لیے ویزیڈنگ فیکلٹی کے اندر اپلائی کرتے ہیں میں آپ اپلائی کرتے ہیں ایلیجیبیلٹی کیا ہو سکتی ہے کہ کن بنیادوں پر لگایا جا سکتا ہے بلال ایٹی سی کی واضح پولیسی موجود ہے ہمیں کوئی اختر نواز سے اعتراض نہیں ہے ہم کوئی کریکٹر ایسسیشن نہیں کر رہے مگر جو رولز ہے سین گورنمنٹ کے دو آدار آٹ کے سیویل سرونٹ ایک اس کے تحت کوئی سرکاری ملازم کوئی دوسری پرائیویٹ یا کاروبار پرائیویٹ جوب یا کاروبار نہیں کر سکتا آپ آجائیں اس کے اوپر کے یہ کیسے اپورنٹ ہوتا ہے ان کی کولیفیکیشن کیا ہوتی ہے بی ایس بی یا بی اے کے سٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے ایٹی سی پولیسی کے مطابق اس شخص نے پی ایس بی میں انڈرول ہونا چاہیے اچھا اور یہ اختر نواز دپارٹمنٹ آف ٹنمالجی کے اندر ایم فل کے سٹوڈنٹ ہے خود ایم فل پڑھ رہے ہیں ایم فل کر رہے ہیں ان کا کورس ورک بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تک انہوں نے ایم فل کی ڈگری نہیں لی اچھا یہ جناب اسی دپارٹمنٹ کے اندر ایم فل کے اندر انڈرول بھی ہیں اور یہ ازا ویزٹنگ فیکلٹی امبر لیکچر آر بھی ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن ٹیکنکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایچ ای سی کی خلاف ورزی ہے بلکل ایچ ای سی کے رولز کے مطابق جب تک یہ پی ای ای ڈی میں انڈرول نہیں ہو جاتے تب تک یہ فیکلٹی میں نہیں آ سکتے اچھا جامعہ کراچی کے اگر بات کی جائے تو ایسے کتنے ویزٹنگ فیکلٹی جو ٹیچرز ہیں وہ پی ای ڈی انڈرولڈ ہیں بلال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جامعہ کراچی چندھ کی ایک بڑی جامعات میں نام رکھتی ہے اور یہاں سے بڑے بڑے لوگوں نے اپنا نام اور شخصیت بنائی ہے اور بڑے بڑے لوگ پڑھ کے نکلیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جامعہ کراچی کے اندر 50% پرمنٹ سیکلٹی ہے اور پرمنٹ سیکلٹی کے اندر ہمیں بہت بہت ادھر کمی ہے پیچرز کی میں ملکہ پر ہوتا ہے بزیٹنگ فیکلٹی بزیٹنگ فیکلٹی کے اندر کتنے ایسے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ انڈرولڈ ہونے چاہیے پی ای ڈی کے اندر جو ہیں یہاں پر بلال یہاں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ہوتا کیا ہے دیپارٹمنٹ کی جو دی آرٹی کمیٹی ہوتی ہے وہ پسند نہ پسند کی بنیاد پہ اور فیوریٹ ازم کی بنیاد کے اوپر اپنے ہی جان پچان والوں کو یا اپنے ہی سب سے اچھے لوگوں کو اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے ان کو جو ایس 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 ای کی پالیسی پہ ہی پورا نہیں اترتے مگر پھر بھی صرف اور صرف اختیارات کی بنیاد پہ کہیں پھر بلیک میلنگ کی بنیاد پہ ان کو اپوائنٹ کر لیا جاتا کیونکہ ابھی وی سی خود ایکٹنگ چارج پہ ہے ان کے پاس مستقل چارج نہیں ہے یہ آرزی چارج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آرزی چارج دو سال پہ منتقل ہو چکا ہے آپ کو انہوں نے یہ یقین دھیانی کرائی کہ اس کے اوپر انکوائری کریں گے وی سی صاحب کے مطابق انہوں نے مجھے بولا کہ میں سب سے معلومات کرتا ہوں انکوائری کرتا ہوں مگر افسوس کے ساتھ اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا رجات یہ انکوائری کے حوالے سے جو موقف لیا بلال پچھلے ہی پندرہ یا دیز دن قبل اسی پروگرام میں وی سی صاحب نے یقین دیانی کرائی تھی ایم فل کے لیگ پیپر کے اوپر مگر افسوس کے ساتھ اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی انکوائری کنڈکٹ نہیں ہوئی صرف لفظی باتیں ہیں اور لفظی باتیں سب اچھا ہے سب اچھا ہے کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں سیکیٹری بورڈ ان یونیورسٹیز اسماعیل راہو صاحب بھی سب چیزوں سے لاعلم نظر آتے ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ چارج لیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے معلوم ہے بہرحال یہ اگر بات کی جائے اختر نواز کی تو ٹھیک ہے یہ انڈیویجولی سیکیورٹی گارڈ یا ایکس وائی زیٹ کچھ بھی ہیں لیکن اوورال کراچی انسٹری کے طرح بتا رہے ہیں میکسیمم جو وزیٹنگ فیکلٹی ہیں وہ انڈرول ہی نہیں ہیں اچی سی کے مطابق ہی نہیں لگے ہوئے ہیں یہ تشویشناک بات نہیں ہے بلکل ایسا یہ بلال مجورٹی آف جو ٹیچرز ہیں جامعہ کراچی کے اندر جو وزیٹنگ فیکلٹی میں ہیں وزیٹنگ فیکلٹی جو ہے وہ اچی سی کی پالیسی کے اوپر ہی نہیں اترتی کیونکہ اچی سی کی پالیسی کے مطابق پی ایش ڈی انڈرول ہونا چاہیے پڑھانے کے لیے مانسٹرز کو مگر افسوس کے ساتھ آپ سروے کریں آپ سروے کرائیں پھولے جامعہ کراچی کے نا 64 ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں آپ سروے کرائیں اس کے مطابق ایک ایم فل میں پڑھنے والا سٹوڈنٹ جو خود ایم فل میں انڈرول ہے وہ مانسٹرز نیویل کے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے یہ جو اختر نواز ہیں یہ مانسٹرز کے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے یہ بیٹسلرز کے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں بی اے کے سٹوڈنٹس کو کیونکہ یہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ مانسٹرز کے سٹوڈنٹس کو پڑھا سکی مگر ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں کلاسز دی جائے یا انہیں فیکلٹی میں رکھا جائے مگر افسوس کے ساتھ یا پسند نہ پسند کی بنیاد پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے چلیں لیٹس سی کہ اس کے اوپر وائس چانسلر صاحب نے یقین دیانی آپ کو کرائیے تو کیا اس پر ایکشنلی جائے تھے بہرحال وجہ بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ناظرین معاملات جامعہ کراچی کے ہم وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہتے ہیں اور اس پر ابلائیجنگ نیچر کی اگر بات کی جائے تو وی سی کی اگر بات کی جائے خالد راکی تو ہمیشہ پروگرام کا حصہ بنت ہے اور موقع دیا جاتا ہے دیکھنا یہ ہے یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے ایک شخص کا جو چودہ گریٹ کا ملازم پہلے سے ہی ہے اور ویزرنگ فیکلٹی کے اندر یہ لیکچرارشپ بھی جوائن کر چکے ہیں تو اس پر دیکھنا ہے کہ وی سی کیا انکوائری کمیٹی بٹھاتے ہیں اور کیا انکوائیز آتی ہیں وقفہ لیں گے یہاں پر اور اس کے بعد ایک اور اسٹوڈیوز پر بات کریں گے